بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اسے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تیرا شکر کرنے کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اس پر کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم تیرے قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ چونکہ تیری طرف سے بہت اچھی توفیق ہے اس لیے ہم سب جو بھی اس میں شریک ہوتے ہیں جو بھی اس قرآن کے درست کو سنتے ہیں ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں ویسے بھی نعمتوں پر اور اچھی توفیق پر تیرا شکر تیرا حق ہے اور پھر یہ تیرا وعدہ بھی ہے کہ جو بندہ کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت میں اس کے لیے اور اضافہ کر دیتا ہے اور تو برکت دیتا ہے تو تیرا حق کے شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تجھ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے شکر کو قبول کر کے تو اس توفیق میں اور اضافہ فرمائے گا اور برکت دے گا آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ نساء کا پانچمہ رکوع ہے اور یہ رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر چھبی سے شروع ہو رہا ہے یعنی سورہ نساء کا پانچمہ رکوع ہے اور آیت نمبر چھبی سے شروع ہو رہا ہے یہ بات تو ہم کرتے رہتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہ بات بار بار ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہے اور بہت بڑا موجزہ ہے جس طرح کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ پچھلے انبیاء تو موجزے لے کر آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اور یہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اور یہ موجزے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کونسا موجزہ ہے تو ان کے اس سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل امران کے آخری رکوع کی کچھ آیتیں پڑی اور انہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے بڑے موجزات دیئے ہیں لیکن سب سے بڑا موجزہ یہ قرآن مجید ہے اس کے بعد آپ اگر دوسری بات پر غور کریں دیانت داری سے اور امانت داری سے اور انصاف سے اسبیت کی ساری اینکیں اتار کر تو قرآن کے موجزے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا موجزہ ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا کردار ہے اور ان کا وہ کارنامہ ہے جو انہوں نے بائیس تئیس سال کے اپنے نبوت کے دور میں سرانجام دیا ان کے جتنے موجزات ہیں کہ ان کی دعا سے عبر آ جاتا ہے اور ان کی مٹھی میں پتھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں یا جو موجزات ان کے ہاتھ سے صحابہ نے دیکھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑا موجزہ ہے لیکن ان کا بہت بڑا موجزہ یہ ہے کہ بائیس تئیس سالہ میند کے ذریعے انہوں نے عملا پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پر پاکر دیا خیالات بھی انہوں نے بدل دیئے اخلاق بھی انہوں نے بدل دیئے معاشرت بھی انہوں نے بدل دیئے سیاست بھی انہوں نے بدل دی اور حکومت بھی بدل دی یہ حکومت اور ریاست کا بدلنا یہ اتنا بڑا موجزہ ہے اتنا بڑا موجزہ ہے کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے اس کی کوئی مثال دنیا میں اور موجود نہیں ہے کہ انہوں نے تئیس سال میں عملا پریکٹیکلی ایک معاشرے کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے یک سر اس معاشرے کو بدل دیا اور وہاں پر اللہ کا نظام اللہ کا قانون اللہ کا دین قالم کر دیا اور اس کی حکومت قیم کر دی جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور سیاست کے میدان میں اترتے ہیں اور سیاست کے دریئے کسی بھی طریقے سے کسی نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کام غیر معمولی مشکل کام ہے کہ ایک نظام کو بلکل نظام کی حصیت سے جڑ سے اکھار دینا اور اس نظام کی جگہ بلکل ایک نیا نظام جو ہے وہ پر پا کر دینا جس میں اقائد بھی اور ہو جائیں اخلاق بھی اور ہو جائیں معاشرت بھی اور ہو جائیں معیشت بھی اور ہو جائیں اور سیاست بھی بلکل اور ہو جائیں تو قرآن مجید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا کارنامہ بہت بڑا موجزہ ہے اس لیے ان موجزات کو دیکھ کر بلکل اسلام کے حق ہونے حق ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے یہ بلکل این حق اور سچ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں دیں ہیں ان میں سے بڑی اہم چیزیں انسان کی عقل ہے ظاہر ہے انسان کو مخلوقات پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کی غیر ممولی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے علم کی صلاحیت بھی بہت بڑی صلاحیت ہے تو اس علم اور عقل کی صلاحیت کو استعمال کر کے بھی اگر دین حق پر گوھر کیا جائے اس کے عقائد پر گوھر کیا جائے اس کی تعلیمات پر گوھر کیا جائے تو انسان کی عقل اور انسان کا علم بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ دین حق ہے اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ آتا ہے کہ غور کرو عقل کا استعمال کرو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرو تمہیں دین کے حق ہونے پر پورا یقین آ جائے گا تو انسان کی عقل اور اس کا یہ جو علم ہے یہ جو دنیاوی علم ہے سائنس کا علم ہے تیب کا علم ہے ٹیکنالوجی کا علم ہے یہ جتنے علم ہیں یہ علم بھی اگر انسان دیانتداری سے ان علم پر بھی غور کرے تو یہ علم بھی اسے تحید کے ایمان کی طرف لے جاتے ہیں اور رسالت کے ایمان کی طرف لے جاتے ہیں اور دین حق کے حق ہونے کے ایمان کی طرف لے جاتے ہیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے قرآن کے موجزے کے ذریعے بھی بات ساری سمجھا دی ہے سیرت کے موجزے کے ذریعے بھی ساری بات سمجھا دی ہے پھر انسان کے پاس جو علم اور عقل ہے اس کے ذریعے بھی انسان کو ساری بات سمجھا دی ہے لیکن آج میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پر ذرا آپ گور کریں میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حق ہونے کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے بلکہ میرے ضمیر کو میری عقل کو یا میرے دین کو جو چیز سب سے زیادہ اپیر کرتی ہے وہ یہی ہے تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں آپ کے کان ادھر ہیں آپ کا دماغ ادھر ہے اور آپ توجہ سے اس پروگرام کو اس درست کو سن رہے ہیں تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ دین اسلام کے دین حق ہونے کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل خود اس دین کی تعلیمات ہیں اللہ نے جو احکام دیئے ہیں اخلاق سے متعلق تمدن سے متعلق معاشرت سے متعلق معیشت سے متعلق اور سیاست سے متعلق وہ تعلیمات ایک ایک تعلیم بول بول کر کہہ رہی ہے کہ یہ دین حق ہے اس طرح کی تعلیمات کسی دانشور کسی اسمبلی کسی بہت بڑے ادارے کسی یونیورسٹی کے کسی ریسرچ ڈیس کے یہ بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے سارے نظام کے بارے میں اتنی بیلنس اور اتنی سچی اور اتنی مبنی بر فطرت تعلیمات دے سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کے کرنے میں کمزوری اور زوف ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے بلکل سو فی صد سچا دین ہونے کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل اس کی تعلیمات ہیں اور پھر ان تعلیمات کو انسانی اکل نے بھی ٹھیک سمجھا ہے ضمیر نے بھی ٹھیک سمجھا ہے جب یہ تعلیمات معاشرے میں نافذ ہوئی ہیں تو اس کے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس ریزلٹ کے نتیجے میں بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ تعلیمات بلکل حق ہیں انسانی تاریخ کا تجربہ بھی بلکل گواہ ہے کہ یہ تعلیمات غیر معمولی ہیں اور انسانی انسان کی جو انفرادی اور اجتمائی فطرت ہے اس کے اہم مطابق اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت ہے اور اس طرح کی اور آیات بھی ہوں گی کہ سورہ انام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ قَالِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقَمْ وَعَدْلَا لَا مُبَدْدْلَ لِكَالِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيرُ اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں جو احکام دیئے ہیں جو کلمیں دیئے ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا ان کو بدلنے کا اختیار ہی نہیں ہے خود اللہ نے یہ احکام دیئے ہیں اللہ نے یہ کلمیں دیئے ہیں کوئی اور طاقت جو ہے وہ ان کو بدل نہیں سکتی حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی ان کو نہیں بدل سکتے کسی اسمبلی کو اور کسی قوم کو اور کسی میجارٹی کو اللہ کے احکام بدلنے کا اختیار نہیں ہے اللہ علیم اور حکیم ہے اس نے یہ کلمیں عطا کیے ہیں اور یہ سچائی اور عدل میں مکمل ہیں اور ان کو بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے لَا مُبَدْدْلَ لِكَالِمَاتِهِ اور اس کا ایک اور ترجمہ عبد الماجد ریع آبادی نے کیا ہے کہ لَا مُبَدْدْلَ لِكَالِمَاتِهِ کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان کلموں کا ان تعلیمات کا کوئی بدل ہوئی نہیں سکتا مطلب یہ کہ ایک تو ان کو بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اختیار تو تب ہو اگر کوئی ان تعلیمات کا اور ان حکام کا بدل ہو ان کا بدل کوئی ہوئی نہیں سکتا زندگی کے جس معاملے کے بارے میں جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی حکم سچا ہے وہی مبنی برعدل ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا لَا مُبَدْدْلَ لِكَالِمَاتِهِ ہوا سمیع العلیم اور وہ سننے اور جاننے والا ہے اب اس آیت کے آخر میں یہ جو الفاظ ہیں نا سمیع العلیم وہ سننے اور جاننے والا ہے ان میں بڑی ایک ڈر کی بات بھی ہے کہ یہی کلمیں جو ہیں ہم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو احکام دیئے ہیں جو ضابطہ دیا ہے جو شریعت دی ہے جو تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہر انسان کا نتیجہ نکلے گا اور ہر انسان کو اللہ جانچ رہا ہے اور وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کو دیکھ بھی رہا ہے انہی کلموں کو سامنے رکھ کر انہی کلموں کی مزان پر لوگ کامیاب ہوں گے اور انہی کی میدان پر لوگ جو ہے وہ نکام ہوں گے تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اس دین کے حق ہونے کے بڑے دلائل ہیں قرآن دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دلیل ہے اس کی تعلیمات دلیل ہیں اور ان تعلیمات پر عمل کا جو تجربہ ہے انسانی تاریخ کا انبیاء کی تعلیمات پر جو عمل کا تجربہ ہے وہ تجربہ بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہیں تو اس گفتگو کو اس تمہیدی گفتگو کو جو میں نے مطلب جس طرح بھی آپ کے تھامنے کی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب یہ آج کا سبق آپ سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہديکم سنناللذین من قبلكم سنناللذین من قبلكم ویتوب عليکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ویتوب عليکم ویرید اللہ یتبعون الشہاوات ان تمیلو ان تمیلو میلن عظیم یرید اللہ ان یخفف لکم وخلق الانسان ذیفا یرید اللہ ان یخففان کم وخلق الانسان ذیفا یرید اللہ ان یخففان کم وخلق الانسان ذیفا یا ایوہا ان فسکم ان لاللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك ادوانا وزلما فسوف نثلیه نارا وکان ذلك ولاللہ یسیرا ان تجتنبو کبائرہ ما تنہونانه نکفر علکم سیئیاتکم نکفر علکم سیئیاتکم وندخلکم مدخلا کریما وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَدَّلَا لَهُ بِهِ بَعْضَكُمْ وَلَا بَعْضُ لِلْرِّجَالِ نَسِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَسِيبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنًا وَاسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَدْلِهِ وَاسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَدْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ آلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْ لَا مَوَالِيًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَسِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ اور وہ کچھ سمجھتا ہو تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مطن کو سننے کے بعد کسی تشریح اور وضاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی میری اپنی رائے یہ ہے کہ قرآنِ مجید کا مطن جس طرح اپنی بات واضح کرتا ہے کھولتا ہے بیان کرتا ہے جس وضاحت کے ساتھ اور جس بلاغت کے ساتھ اور جس اثر کے ساتھ کوئی ترجمہ کوئی تفسیر اور ان آیات پر کوئی تقریر اس مطن کا بدل نہیں ہو سکتی قطعی طور پر نہیں ہو سکتی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم عجمی ہیں عربی کو جانتے نہیں ہیں اور دوسرا ہم قرآنِ مجید پر غور نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں اس کے مطن کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے پھر ہمیں اس طرح کے درس و تدریس کا سہارہ لینا پڑتا ہے اور مفسرین کو یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے ورنہ یہ بات تو سو فیصد درست ہے کہ کوئی ترجمہ کوئی حاشیہ کوئی تفسیر کوئی تقریر قرآن کے مطن کا بدل نہیں ہو سکتی مطن ہر لحاظ سے مکمل ہے اور بے مثل ہے اور کمال کا کلام ہے تو یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ میں سے جو بندہ کچھ قرآن کو سمجھتا اور جانتا ہے وہ بات پوری سمجھ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ سورہ بکرہ میں بھی بڑی تعلیمات بھی گئیں پھر سورہ عالمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے احکام دیئے اور سورہ نساء کے آغاز میں مطلب خواتین کے بارے میں اور پھر یتیموں کے بارے میں اور پھر وراست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے اور ان کے بعد یہ آئیتیں ہیں جن کا مطلب آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیر خواہ ہے اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے خود ہی اس نے بندوں کو ایک عزمائش میں ڈالا ہے خلافت اور عبادت کی عزمائش میں اپنے احکام کی پبندی کی عزمائش میں ازادی کے اختیار کے ساتھ خود ہی اس نے عزمائش میں ڈالا ہے اور خود ہی اس عزمائش میں سرخرو ہونے اور اس عزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے تعلیمات بھی دیتا ہے اور پھر کس طرح اپنے انبیاء بھیج کر انبیاء سے بڑی بڑی قربانیاں بھی لیتا ہے صرف ان انسانوں کے لیے کہ یہ اس اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں یورید اللہ اللہ چاہتا ہے مطلب اللہ تمہارے بارے میں ارادہ کرتا ہے وہ خود چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ تم کو زندگی گزارنے کے ان طریقوں کو تم پر واضح کیا جائے یعنی یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے اور جس آزمائش میں ہم نے تمہیں ڈالا ہے تم پر ان طریقوں کو زندگی گزارنے کے ان طریقوں کو واضح کیا جائے کھولا جائے بتایا جائے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے ہوئے پہلے گزرے ہوئے کامیاب اور صلاحہ کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ شروع سے اللہ تعالی نے انبیاء کے ذریعے اپنی تعلیمات دی ہیں اور جن لوگوں نے ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور اپنے معاشرے ملائے ہیں وہ بہت اچھی بڑی پاکیزہ اور مبنی برعدر اور فساد سے پاک اور ظلم سے پاک زندگییں انہوں نے گزاری ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ طریقے تم پر بھی واضح کیے جائیں اور جن جاہلیتوں کے اندر اور جن تاثبات کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اور جو خود ہی تم نے اپنے آپ پر زیادتی کر کے اپنی زندگی کو تنگیوں میں مبتلا کر لیا ہے اور عجیب عجیب و غریب قسم کی بندنیں تم نے خود ہی باندھ لی ہیں اور اپنے آپ کو ظلم کا بھی شکار کر لیا ہے فساد کا بھی شکار کر لیا ہے ناپاکی کا بھی شکار کر لیا ہے تو اس ظلم سے بھی تمہیں نکالا جائے اس فساد سے بھی تمہیں نکالا جائے اس ناپاکی سے بھی تمہیں نکالا جائے اور اس غیر متوازن انداز زندگی سے بھی تمہیں نکالا جائے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلاحہ کرتے تھے انبیاء اور ان کے پیرو اور وہ اس طرح یہ جو وہ چاہتا ہے اور اس کتاب کے دریئے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے بھی وہ تعلیمات زندگی کی اور وہ طریقے تمہیں بتا رہا ہے قرآن میں بھی وضاحت کر رہا ہے اور ہمارا نبی بھی ان پر عمل کر کر کہ تمہیں سمجھا رہا ہے تو یہ جو طریقے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے مطلب یہ کہ ان طریقوں کے ذریعے ان تعلیمات کے ذریعے اللہ تم بررہم کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دین اس کے احکام اس کے بتائے ہوئے ذابطے اس کے بتائے ہوئے طریقے اس کی رحمت ہیں دنیا میں بھی رحمت ہیں اور ان پر چلنے کے نتیجے میں آخرت میں بھی وہ تم پر رحمت کرے گا یعنی وہ اللہ تو کسی بھی خیر خال سے تمہارا دیادہ خیر خال ہے ٹھیک ہے اوز نے خود تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے لیکن اس ازمائش میں سرخ روک تمہیں کرنے کے لیے وہ تعلیمات دیتا ہے اور ان تعلیمات کو تم تک ٹھیک انداز میں پہنچانے کے لیے اپنے انتہائی سالے پاکیزہ اور پسندیدہ اور مابوب بندوں سے بڑی بڑی قربانیاں لیتا ہے وہ تمہارے لیے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور سنو تم اس کی تعلیمات پر حرزہ سرائی کرتے ہو تم اپنی دانش بگھرتے ہو تم اپنے علم کا مدارے کرتے ہو تم اپنی طرف سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ وہ علیم بھی ہے اور دنا بھی ہے مطلب وہ تو جتنی تعلیمات دیتا ہے وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے اور اس کا علم اور اس کی حکمت اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے جو مطلب فاتر ہے جس نے فطرت بنائی ہے خود تمہاری فطرت بنائی ہے اور اس دنیا کی فطرت بنائی ہے وہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو تو وہ علیم ہے اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے پھر دوبارہ اللہ نے کہا کہ وہ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے اور یہاں بلکل ان آیات پر اگر آپ غور کریں گے تو اس کا رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنا دین تمہیں دے رہا ہے اپنے احکام تمہیں دے رہا ہے اور اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اخلاق میں تمدن میں معاشرت میں اور معیشت میں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے مگر اسی ہماری ڈالی وی ازمیش میں تم ناکام ہوتے ہو اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو اپنی شخصیتوں کو بھی برباد کرتے ہو اپنے گھانوں کو بھی برباد کرتے ہو اپنے معاشرے کو بھی برباد کرتے ہو یعنی وہ تو رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا حراس سے ہٹ کر دور نکل جاؤ مطلب یہ کہ ایک طرف اللہ کی تعلیمات ہیں اور دوسری طرف انسانی خواہشات ہیں جب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر انسانی خواہشات کی بنیاد پر کوئی زندگی کا طریقہ اور ضابطہ اور قانون بنایا جاتا ہے تو وہ تو خود انسان کے لیے بھی مطلب ضرر رسان اور فساد ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے خود انسانی شخصیت کے لیے بھی اور معاشرے بھی اس کے لیے مطلب اس کی وجہ سے فساد کا شکار ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں اور پھر جب تم خواہشات نفس پر چلتے ہو تو رائے راہ سے بڑے دور رکل جاتے ہو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام ناظر کیے ہیں ان احکام کے علاوہ جتنے قوانین اور جتنے ذابطے انسان بناتا ہے اپنے اخلاق کے معاملے میں معاملات کے معاملے میں معیشت کے معاملے میں وہ سارے کے سارے اس کی خواہشات نفس کی بنیاد اس کی اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اللہ کی علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اللہ کی خیرخائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اللہ کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو لفظ ہے واللہ اگر کوئی غور کرے اگر کچھ سمجھے تو یہ کمال کے لفظ ہے میں نے دوبارہ پڑھے ہیں پھر میں تیسری برطبہ پڑھتا ہوں یورید اللہ این یخفف آنکم وخلق الانسان الزعیفہ اللہ تم پر سے پبندیوں کو الکا کرنا چاہتا ہے تم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے تاثبات کی وجہ سے اپنے مفادات کی وجہ سے اور اپنے میں سے جو تمہارے اندر بڑے بانگے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بالا دست رکھنے کے لیے خود اس طرح کی چیزیں بنا دی ہیں جن کی وجہ سے تم تنگ ہو گئے ہو تم مصیبت میں پھنس گئے ہو معاشرے کے ابو جہل ابو جہل انہیں وہ چیزیں بنا دی ہیں اور مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جا کر تمہاری اپنی خواہشاتیں نفس بے لگام ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ سے تم نے ایسے رسم و رواج بنا لیے ہیں ایسے طریقے بنا لیے ہیں تو تم نے تو خود اپنے آپ کو تنگ کیا ہے اور ہم اپنی شریعت اور اپنے احکام کے ذریعے ان مطلب زیادتیوں کو مطلب تمہیں ان زیادتیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں اللہ تم پر سے پبندیوں کو الگا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِیفَا انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا یہ اور اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر امام ابو عنیفہ ایک فتوہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی مثلا روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احکام دینے میں تمہارے ساتھ آسانی برتنا چاہتا ہے تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے اور یہ جو آیت ہے کہ تم سے پبندیاں اٹھانا چاہتا ہے اور تمہاری فطرت کو وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر اور وہ جو امت مسلمان میں علم کا بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ ہے اور جس کا بہت بڑا علمی مقام ہے امام ابو عنیفہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی سٹیٹ کو مطلب قانون سازی کرتے ہوئے یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں مطلب ایک تو وہ قوانین ہیں جو اللہ نے بنا دیئے ہیں ان میں تو رد و بدل کوئی نہیں ہو سکتا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ قوموں کو چلانے کے لیے بنانی پڑتی ہیں جن میں ظاہر ہے جن کے اصول تو قرآن و سنت میں موجود ہیں لیکن جزیات تو موجود نہیں ہیں تو امام ابو عنیفہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی سٹیٹ کو معاشرے میں قانون سازی کرتے ہوئے اس طرح کی آئیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اسی لیے ذو القرنین سے جب اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھئی ہم نے تمہیں بڑا اقتدار دیا ہے مشرق اور مغرب کا سارا اقتدار اور حکومت تمہیں دے دی ہے تو تم بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کروگے تو انہوں نے کہا کہ جو جرم کرے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کو پکڑوں گا اور سزا دوں گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزاریں کہ ان کو میں آسان حکم آسان حکم ان کے لیے بناوں گا مطلب ویل فیر سٹیٹ بناوں گا لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا لیکن آپ جو قانون سازیاں ہوتی ہیں جو پلیسیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریمات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ خود ایسے گوانین بناتا ہے جن میں آپ ہی پھنستہ چلا جاتا ہے اور جو پلیسی آتی ہے وہ انسانوں کو اور تنگ کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پبندیوں کو ادکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد ایک تعلیم دی پہلے تو ایک مطلب اصول بتایا نا کہ اللہ جو تعلیمات دیتا ہے وہ تمہاری خیرخائی کے لیے دیتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ کرتا ہے اور تم نے خود ہی جو اپنی زندگی کو تنگ بنا لیا ہے اس سے تمہیں نکالتا ہے وہ بندن تمہارے کھولتا ہے اور بوجھ تم سے اتارتا ہے جو تم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں اس کے بعد وہ ایک تعلیم دیتا ہے اب دیکھیں ایک اس نے تعلیم دی اب کتنی شاندار تعلیم ہے انسان کی زندگی میں جتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی انسان کرتا ہے وہ مال کی محبت میں کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایک اصولی بات ذہن میں رکھو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل اِلَّا اَن تَكُونَ تِجَارَةً اَن تَرَادِم مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ سود باطل ہے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ رشوت باطل ہے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ خیانت باطل ہے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جھوٹ باطل ہے جتنے باطل طریقے ہیں تمہارا ضمیر بھی سمجھتا ہے ہم نے بھی تمہیں بتا دیا ہے ان باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو اس سے بہت بڑا فساد پھیلے گا اس سے بہت بڑا فساد پھیلے گا اور تمہارا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہمدرد ہونے کی بجائے ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل باطل کے جتنے طریقے ہیں جو ہم نے تمہیں بتائے ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان طریقوں سے ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے اور ایک دوسرے کا مال استعمال کرنے کو چھوڑ دو الا ان تکون تجارتا ان ترادم منکم چیزوں کا لہن دین کرو اور وہ لہن دین جائز ہے جو بہمی رضا مندی سے ہو لوگ کہتے ہیں کہ سود بہمی رضا مندی سے ہے سود بہمی رضا مندی سے نہیں ہے سود تو مجبوری ہے لوگ کہتے ہیں رشوت بھی بہمی رضا مندی ہے وہ بہمی رضا مندی نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے اور سکٹا اور جوہ جو ہے وہ بھی بہمی رضا مندی نہیں ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ حیرس میں مبتلا ہو کر اس طرح کرکتیں کرتا ہے اور جوہ کے نتائج جو ہیں وہ تو خود قرآن کہتا ہے کہ جوے کے نتیجے میں تو دشمنی اور قتل و غارت گری بڑھتی ہے تو اس لیے باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھو اور رضا مندی سے ٹھیک طریقے سے جو شریعت نے تمہارے لیے تمہیں بتائے ہیں اور اس طریقے سے لیند دین کرو تجارت کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہ الفاظ بتاتے ہیں ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر تم باطل طریقے سے مال ایک دوسرے سے کہ کھاؤ گے تو تم اپنے معاشرے کو قتل اور برباد کرو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کی وجہ سے ہی تم ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے ہو یہ جو قتل ہیں یہ زیادہ تر نجائز طریقے سے جو مال ایک دوسرے کا بندہ کھاتا ہے اور اس سے جو نفرت کے اور دشمنی کے اور اصد کے جذبات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے لوگ پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خود کشی نہ کرو مطلب اس کو بالکل اگر ریفرین سے الگ کر کے کیونکہ قرآن مجید کا تو مطلب ہر جملہ جو ہے وہ خود بھی ایک اپنی حسیت رکھتا ہے ایک تو سیاک میں اس کی حسیت ہے اور ایک خود بھی اس کی حسیت ہے اس لیے علماء نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خود کشی نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خود کشی کرتا ہے اگر وہ اس خود کشی میں چھوری یا خنجر استعمال کرتا ہے تو وہ اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا ہمیشہ اور جہنم میں رہے گا جو زہر کھا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ زہر کھاتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جو پہاڑ سے گر کر خود کشی کرتا ہے وہ اسی جہنم میں بار بار جو ہے وہ اسی طرح پہاڑ سے گرے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا خود کشی نہ کرو اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ یقین مانو کہ یہ جو اللہ حکم تمہیں دے رہا ہے وہ اپنی رحمت کی بنیاد پر دے رہا ہے وہ تم پر مہربان جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اب اس میں ایک مطلب اللہ نے ڈرائیا کہ ایک تو جب تم میری تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے مطلب میری نافرمانی کرو گے اور میری تعلیمات پر عمل نہ کر کے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرو گے اس کا ایک تو نتیجہ دنیا میں ہی نکلے گا کہ اس رفصاد کا شکار رہو گے اور ظلم اور زیادتی کا شکار رہو گے لیکن اس کا ایک دوسرا بھی نتیجہ نکلے گا وہ بھی میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہم بہت جلد آگ کے حوالے کر دیں گے دیر نہیں کریں گے یہ سوفا کا لفظ جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے جو نافرمان بندے ہیں ہماری حدوں کی ہمارے دابطوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور زد کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اور دوسروں پر ظلم کرنے کی خواہش کی بنیاد پر وہ ہمارے احکام کو توڑتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں انہیں بہت جلد ہمار میں پھینک دیں گے زیادہ دیر نہیں لگائیں گے اور آگ بلکل انسان آگ کے گڑے کنارے پر کھڑا ہے ایک موت کا جھٹکا ہے بس جو ہی آئے گا اگلے لمحے قیامت ہوگی اور انسان آگ میں چلا جائے گا وَقَانَ ذَلِكَ أَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ایسا کرنا تم اللہ تعالیٰ کی خدرت کو دیکھو اس کی حسیت کو پہچانو اس آگ میں ڈالنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اور اس کا ایک مطلب جو ہے وہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہ آیت اہلِ ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اہلِ ایمان کو بھی آگ میں ڈالنا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مطلب اگر اہلِ ایمان ایمان لانے کے بعد میرے اہکام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے تو وہ ماد ایمان انہیں نہیں بچائے گا میں اپنی قدرت سے انہیں بھی آگ میں پھینک دوں گا پھر اللہ تعالیٰ ایک اور رحمت کی مطلب آیت ارشاد فرماتا ہے اِن تَجْتَنِبُ قَوَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُنُ دیکھو مسلمانوں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے ہم تمہیں منع کر رہے ہیں تو تمہاری چھوٹی موٹی برہیوں کو ہم حساب سے ساقت کرنے کے تو یہاں ویسے اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن کچھ لوگوں نے اسے مختصر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ حکم جن کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے غصے کا اظہار کیا ہے وہ جو جتنے جرائم ہیں یا فرائز جو ہیں ان کو جو ترق کرنا ہے یہ سارے کبائرہ ہیں اور صغیرہ گناہ جو ہے اگر مطلب بندے کو پتا ہو یہ گناہ ہے اور چلیں وہ چھوٹا ہی صحیح لیکن جان بوجھ کر کرنا اور اسرار کے ساتھ کرنا ایک چھوٹا گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ یہ ہے جس طرح آتا ہے کہ ربنا اللہ تو آخذنا انہا سینا ہو اختارا کہ بھول چوک میں کوئی چیز ہو جائے یا بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی چیز ہو جائے تو ایسے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے اگر تم بڑے بڑے گناہ اسے بچ دے رہو جس طرح سیدہ بلالہ مدودی نے لکھا ہے کہ تین چیزیں کسی گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہیں ایک کسی کی حق تلفی کسی کی بھی حق تلفی کی جائے تو یہ کبیرہ گناہ اور ایک اللہ کے مقابل میں تقبر مطلب پتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بندہ تقبر کی بنیاد پر اس کی نافرمانی کرے اور تیسرا جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑنا اور تعلقات کو برباد کرنا ایک البارہ الحدیث میں جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی شرک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کا شریک ٹھرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور دوسرا والدین کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی دوسری حدیث میں بھی تیسری حدیث میں بھی فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور پھر فرمایا کہ سود کی کبیرہ گناہ ہے اور اسی طرح فرمایا کہ بدکاری قبیرہ گناہ ہے شراب نوشی قبیرہ گناہ ہے اس طرح کی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبائر ہیں اور اگر ان قبائر سے بندہ بچا رہے اور جان بوجھ کر اللہ کے مقابلے میں تکبر نہ کرے تو اللہ کہتا ہے کہ جو سیئیات ہیں جو تمہاری کمدوریاں ہیں ہم ان کو تمہارے حساب سے ساکت کر رہیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَاسِ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمْ مَقْتَسَبْنَا وَاسْعَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِكُلِّ شَيْنَ لِيمًا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمانہ نہ کرو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا عیسہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا عیسہ ہے ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانتے رہو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اچھا اس میں بھی ایک طرف اشارہ ہے کہ کچھ تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مطلب بعض انسانوں کو بعض چیزوں میں بات پر فضیلت دی ہے کچھ کو غیر افتہری چیزیں ہیں مثلاً مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک کو مرد بنا دیا ایک کو عورت بنا دیا ایک کو کسی بڑے خاندان میں پیدا کر دیا ایک کو کسی غریب خاندان میں پیدا کر دیا ایک کو بڑا حسین بنا دیا ایک کو ذرا اس طرح کی شکل نہیں دی تو اس طرح کی جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کی بھی تمنہ نہ کرو اور ویسے بھی جو ہم نے فرق انسانوں کے اندر رکھا ہے حکمت کے تحت زندگی کا نظام چلتا ہی نہ اگر ہم انسانوں کے اندر یہ فرق نہ رکھتے تم جو فکر کرو وہ یہ کرو کہ لے رجالِ نصیبوں میں مقتصد کوئی مرد جس محور جن علاق جس طرح کبھی ہے جو نیکی کرے گا اس قادر پالے گا اصل چیز نیکی اور بدی ہے اصل چیز کسی کا کسی بڑے خاندان میں ہونا نہیں ہے اور بڑا شکل و صورت کا ہونا نہیں ہے یا مرد اور عورت ہونا نہیں ہے جس طرح کہ مکہ میں دائرِ ابو لاب جو ہے وہ بہت بڑے خاندان کا بندہ تھا اور بڑا وجی تھا اور اس کا چیرہ جو ہے وہ آدھ کی طرح سرخ تھا اس کی پرسنیلٹی بڑی تھی اور اس کے پاس پیسے بھی بڑے تھے لیکن اس کے مقابلے میں بلال اس کی شکل بھی کوئی نہیں تھی وہ ویسے بھی غلام تھا اس کے پاس کوئی حسیت بھی نہیں تھی لیکن یہ کہ چونکہ ایمان اور نیکی میں وہ آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے پھینک دے گا اس کا حسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا تو عورتیں اور مرد جو ہیں وہ مطلب کوئی عورت جو ہے وہ یہ نہ سوچتی رہے کہ میں عورت کیوں ہوں مجھے مرد ہونا چاہیے تھا جس طرح امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے حسول ہم تو جہاد نہیں کر سکتی جو مطلب جہاد کا کام مرد کر سکتے ہیں وہ ہم تو نہیں کر سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کے اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر امیہ سلمہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری وراست بھی جو ہے وہ نصف ہے تو ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو یہ تو کوئی بات نہیں ہے اثر چیز تو نیکی اور بدی ہے جو عورت ہوگی اور نیک عمال کرے گی وہ مرد سے بڑھ کر جزا پا لے گی جو مرد ہے وہ ایمان اور نیکی پر زندگی گزارے گا وہ اپنا عجر پا لے گا البتہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے معاملے میں اللہ سے فضل مانگتے رہا کہ یا اللہ مجھے فضل عطا فرما مجھ پر فضل فرما اور فضل سے بھی مراد یہ ہے کہ مجھے نیک عمال کی توفیق دے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيِّنَ عَلِيمَ اور یہ علم تو اللہ کے پاس پاس ہے کہ کس کو اس نے کس درجے میں رکھنا ہے اور کس بنیاد پر رکھنا ہے اس کے پاس ہی علم ہے اور وہی حکیم دانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين